ہیلو دوستو اس ویڈیو میں ہم گیم آف تھرونز کے اپیسوڈ 2 کو ڈسکس کریں گے یہ اپیسوڈ جیمی لینسٹر سے شروع ہوتا ہے جو کنگز لینڈنگ سے آیا ہے وائٹ ووکر سے لڑنے کے لیے ڈینیریس اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے پتا کو مارا تھا اور جو تم نے میرے پتا کے ساتھ کیا میں بھی تمہارے ساتھ وحی کر سکتی ہوں پھر وہ کہتی ہے کہ تمہاری بہن نے کہا تھا تمہاری آرمی وائٹ ووکر سے لڑنے کے لیے ہمارا ساتھ دے گی لیکن تم صرف اکیلے آئے ہو وہ بھی ایک ہاتھ کے ساتھ اس پر جیمی لینسٹر کہتا ہے کہ اس نے مجھ سے بھی جھوٹ بولا ہے جیمی ڈینیریس کو بتاتا ہے کہ سرچی کی طرف سے لڑنے کے لیے ایون گریزوئی ایسو سے گولڈن کمپنی کے بیس ہزار ٹروپس کنگز لینڈنگ لات سکا ہے اگر ہم یہاں کسی طرح وائٹ ووکر کو ہرا بھی دیتے ہیں تو بھی انہیں ہرانا بہت مشکل ہوگا اس پر ڈینیریس کہتی ہے تم ہمارے سینہ میں کب سے آگئے اس کے بعد جیمی کہتا ہے کہ میں نے تم سے واضح کیا تھا کہ میں لیونگ کی طرف سے لڑوں گا اس لیے میں یہاں وینٹر فیل میں آیا ہوں لیکن جیمی کی اس بات کا ڈینیریس کو یقین نہیں ہو رہا پھر بیچ میں جیمی کا چھوٹا بھائی ٹیرین لینسٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیمی کو پتا تھا کہ وہ اگر یہاں اکیلا آئے گا تو اسے ایسے ہی ریشیو کیا جائے گا اس کے باوجود بھی وہ یہاں آیا اگر وہ سچ نہیں بول رہا تو یہاں وہ آتا ہی کیوں ڈینیریس کہتی ہے کیونکہ شاید اسے پتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی اسے ڈیفینڈ کرے گا اس لیے وہ یہاں آیا ہے اس کے بعد سانسا ڈینیریس سے کہتی ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہم اس کا وشواش نہیں کر سکتے وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے پتا پر اٹیک کیا تھا اور یہ میری فیملی کو تباہ کرنا چاہتا تھا جیسے کہ اس نے تمہاری فیملی کو تباہ کیا جیمی کہتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے معافی مانگوں میں نہیں مانگوں گا کیونکہ ہم اس سے میں ید میں تھے مجھے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو صحیح لگا وہی میں نے کیا اور میں وہی دوبارہ بھی کروں گا اس پر برین کہتا ہے پھر ڈینیریس اس سے پوچھتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ سب کچھ تم نے اپنی فیملی کے لیے کیا تو اب تم اپنی فیملی کا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ وفاداری کی بات نہیں ہے یہ بات ہے جندہ رہنے کی پھر جیمی کا بچاؤ کرنے برین آف ٹار تھا تھی ہے برین کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک بار بندک تھے اور اس سمیں جیمی نے اس کی جان بچائی تھی اور اس کے کارن جیمی کو اپنا ہاتھ کھونا پڑا پھر وہ سانسا سے کہتی ہے کہ اگر جیمی نہیں ہوتا تو آپ جندہ نہیں ہوتی کیونکہ اس نے کیٹلین سٹارک سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کی رکشہ کرے گا اس نے مجھے اپنا کوچ دیا اپنی تلوار دی اور مجھ سے کہا کہ تم کیٹلین سٹارک کی بیٹیوں کو ڈھونڈو اور انہیں پروٹیکٹ کرو پھر سانسا بریان سے کہتی ہے کہ مجھے تم پر وشواس ہے اگر تمہیں اس کے اوپر وشواس ہے تو ہمیں اسے یہاں رہنے دینا چاہیے پھر ڈینیریس جون سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کیا کہنا ہے جون کہتا ہے کہ ہمیں ہر جندہ آدمی کی ضرورت ہے اس کے بعد ڈینیریس اسے وہاں رکھنے کے لیے راجے ہو جاتی ہے اس سے اگلے سین میں ڈینیریس ٹیرین کو کہتی ہے کہ یا تو تم گدار ہو یا ایک مرک کیونکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے تھا کہ سرسی اپنی آرمی میرے لیے نہیں پھیجے گی اگر تم آئرن تھرون لینے میں میرے مدد نہیں کر سکتے تو مجھے کوئی اور نیا سہی ہوگی جونڈنا پڑے گا اگلے سین میں آریا سٹارک جینیریس سے ملنے جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میرا ویپن بنا دیا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا ویپن زلدہ ہی بنا دوں گا پھر جینیری کہتا ہے کہ تمہیں پتا تو ہوگا کہ یہاں سب سے سرکشت جگہ کرپٹس ہی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا تم کرپٹس میں رہوگے تو وہ کہتا ہے نہیں میں کیوں دھاؤں تو وہ کہتی ہے اچھا تو کیا تم وائٹ وکر سے لڑ چکے ہو جینیری کہتا ہے کہ ہاں میں کچھ وائٹ وکر سے لڑ چکا ہوں جیسا ہمیں پتا ہے کہ جینیری نے سیزن سیون کی اپیسوڈ شکس میں جون جورا اور سبھی کی مدد کی تھی ایک ڈیڈ مین کو کینگس لینڈنگ لانے میں آریا پوچھتی ہے کہ اگر تم ان سے لڑے ہو تو مجھے بتاؤ کہ انہیں مارنا کتنا مشکل ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم لڑنا چاہتی ہو تمہیں کسی سے ڈرن نہیں لیکن تمہیں ان سے ڈرننا چاہیے آریا کہتی ہے کہ میں موت کو جانتی ہوں موت کے کئی چہرے ہوتے ہیں اور میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اس کے بعد جیمی لینسٹر برینڈن سٹارک سے ملنے جاتا ہے وہ برینڈن سٹارک سے کہتا ہے کہ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا مجھے اس کے لئے معاف کر دو اس پر برینڈ کہتا ہے اس سے میں تم اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہی تھے اگر تم نے وہ نہیں کیا ہوتا تو میں آج بھی برینڈن سٹارک ہی ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم اب برینڈن سٹارک نہیں ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اب برینڈ سٹارک نہیں ہوں میں کچھ اور ہوں پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سب کو بتایا کیوں نہیں کہ میں نے تمہیں وہاں سے دھکا دیا تھا وہ کہتا ہے کہ اگر تم مر جاتے تو اس لڑائی میں تم ہماری مدد کیسے کرتے اس کے بعد جیمی اور ٹیرین ملتے ہیں جیمی کہتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ڈینیریس باقی سب سے الگ ہے ٹیرین کہتا ہے کہ ہاں وہ ان سب سے الگ ہے پھر ٹیرین کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ سرسی اپنی آرمی کے ساتھ یہاں آئے گی کیونکہ اسے اپنے بچے کی پرواہ تھی جو اس کے پیٹ میں ہے پھر ٹیرین جیمی سے پوچھتا ہے کہ کیا سرسی نے اپنے بچے کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا تب جیمی اسے بتاتا ہے کہ نہیں اس نے اپنے بچے کے بارے میں تو جھوٹ نہیں بولا تھا جیمی کہتا ہے کہ اس نے مجھے بہت بار مرک بنایا ہے اس پر ٹیرین کہتا ہے کہ نہیں اس نے تمہیں کبھی بے کوف نہیں بنایا تو میں شروعات سے ہی پتا تھا کہ وہ کیسی ہے اس کے باوجود بھی تم نے اس سے پیار کیا اس کے بعد ٹیرین کہتا ہے کہ ہم یہاں وینٹر فیل پر مرنے والے ہیں چلو کم سے کم یہ ایک سکون کی بات تو ہے کہ سرسی مجھے نہیں مار پائے گی مجھے پہلے ہی کچھ ڈیڈ لوگ مار چکے ہوں گے اور جب میں ان ڈیڈ لوگوں میں سے ایک بن جاؤں گا تو شاید میں کنگز لینڈنگ میں جا کر سرسی کو مار ہوں اس باتچیت کے دوران جیمی لینسٹر کی نظر بریان آف ٹارچ پر پڑتی ہے وہ اس کے بات جاتا ہے اور اسے باتیں کرتا ہے بریان کہتی ہے کہ تم آخر کیا چاہتے ہو جب بھی ہم بات کرتے ہیں تم ہمیشہ میری بیجتی کرتے ہو تو اب اتنے پیار سے بات کیسے کر رہے ہو جیمی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم لیفٹ کی سینہ کو لیڈ کرو گی وہ کہتی ہے کہ ہاں شاید وہاں کی اچائی ہمیں وائٹ ووکر سے بچاسکے جیمی کہتا ہے کہ میں ونٹر وائل پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں وہ پرانا فائٹر نہیں رہا اگر تم مجھے اپنی طرف سے لڑنے دو تو یہ میرے لئے سمبان کی بات ہوگی بریان کہتی ہے کہ مجھے اب کام پر جانا ساہی ہے اس سے اگلے سین میں سر جورا ڈینیریس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سی گلتیاں کی ہیں اور آپ نے ان سب گلتیاں کو معاف بھی کیا ہے جب اپنے ٹیرین لینسٹر کو اپنا ہینڈ بنایا تب میرا دل ٹوٹ گیا تھا مجھے لگتا تھا کہ میں ہی آپ کا ہینڈ بن ہوا اس پر ڈینیریس کہتی ہے کہ آپ کو نکالنے کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ واپس آئیں گے بھی یا نہیں سر جورا کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنا ہینڈ بنا کر صحیح نیرین لیا گلتیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی گلتیاں دوراتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنی گلتیاں سے سیکھتا ہے اس پر ڈینیریس کہتی ہے کہ تم مجھے اس وقتی کے لئے صلاح دے رہے ہو جس نے تمہاری ہی پوزیشن کو چھینا ہے سر جورا کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے اور سر جورا کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک صلاح اور دینا چاہتا ہوں اگر آپ مانے تو اس کے بعد ڈینیریس سانسا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ تم اور میں جیمی لینسٹر کے بارے میں ایک ہی سوچ رکھتے ہیں سانسا کہتی ہے کہ ہاں یہ سچ ہے میں اس پر وشواس نہیں کرتی لیکن میں لیڈی بریان پر سب سے زیادہ وشواس کرتی ہوں دینیریس کہتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی کوئی ایسا ہوتا جس کے اوپر میں سے وشواس کر سکتی سانسا کہتی ہے کہ تیرین ایک اچھا آدمی ہے آپ اس پر وشواس کر سکتی ہیں دینیریس کہتی ہے کہ اسے سرچی کا وشواس نہیں کرنا چاہیے تھا سانسا کہتی ہے کہ تمہیں بھی اس پر عشاست نہیں کرنا چاہیے تھا ڈینیریس کہتی ہے کہ ہم دونوں میں کئی باتیں اور بھی کومن ہیں ہم دونوں کو پتا ہے کہ لوگوں کو لیڈ کیسے کرنا ہے خاص کر انہیں جن کو عورت کے شاسن کی عادت نہیں ہے اور ہم دونوں نے اس معاملے میں ایک اچھا کام کیا ہے پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کے بیج کہیں دوری ہیں ایسا کیوں ہے تمہارے بھائی کے قارن سانسا کہتی ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں یہ بات پتا ہے ڈینیریس کہتی ہے کہ کیا اس سے تمہیں پروبلوم ہے سانسا کہتی ہے کہ آدمی کو بہکانا بہت آسان ہے اس کے جواب میں ڈینیریس کہتی ہے کہ میری پوری زندگی میں میرا صرف ایک ہی لکشل تھا وہ تھا آئرن تھرون میرا ید صرف اور صرف ان کے خلاب تھا جب تک میں زون سے نہیں ملی اس سے ملنے کے بعد میں یہاں آئی ہوں اس کا ید لڑنے کے لیے اب تم مجھے بتاؤ کہ کس نے کس کو منپولیٹ کیا ہے ڈینیریس کہتی ہے کہ میں یہاں آئی ہوں کیونکہ میں تمہارے بھائی سے پیار کرتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے وعدوں کا پکا ہے اب سانسا ڈینیریس سے پوچھتی ہے کہ اگر ہم وائٹ ووکر سے جیت گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا ڈینیریس کہتی ہے کہ اس کے بعد میں آئرن تھرون لوں گی پھر سانسا کہتی ہے کہ نورت کے بارے میں تمہارا کیا ہوئی چاہ رہا ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے ان باتوں کے بیچ میں تھیون گریزوئے وہاں پہنچ جاتا ہے ڈینیریس اس سے پوچھتی ہے کہ تمہاری بہن کہاں ہے تھیون کہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہی شیپ تھی اس لئے وہ آئرن آئیلنٹ سے لے گئی ہیں اپنے گھر کو واپس لینے کے لئے تب وہ کہتے ہیں کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تھیون کہتا ہے کہ میں یہاں وائٹ ووکر سے لڑنے کے لئے آیا ہوں اگلے سین میں گلی عورتوں اور بچوں سے کہہ رہی ہے کہ جب وائٹ ووکرز آئیں گے اس سمیں ہمیں کرپٹس میں چلے جانا چاہیے اور سر ڈیووز سیورت سبھی کو کھانا کھلا رہے ہیں تب ہی وہاں رائیڈرز آتے ہیں وہ جون کو بتاتے ہیں کہ وائٹ ووکرز نے لاسٹ ہارت پر اٹیک کیا اور وہاں سبھی کو مار ڈالا جون ان سے پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس کب تک کا سمیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کل صبح تک کا اس کے بعد جون اور سبھی ساتھی جنگ کی پلاننگ کرتے ہیں جون کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بیسٹ سانس ہی ہے کہ ہم وائٹ ووکرز کی طرف جائیں جنہوں نے یہ ڈیڈ آرمی بنائی ہے جیمی کہتا ہے اگر یہ بات پکی ہے تو نائٹ کنگ آگے نہیں آئے گا وہ پہلے ڈیڈ آرمی کو ہی آگے بھیجے گا اس پر برین کہتا ہے کہ نہیں وہ آگے آئے گا اور وہ میرے لئے یہاں آئے گا وہ پہلے بھی کئی باری ایسی کوسس کر چکا ہے سین پوچھتا ہے کہ کیوں اسے کیا چاہیے برین کہتا ہے کہ ایک ایسی رات جو کبھی نہ ختم ہو وہ اس دنیا کو ختم کرنا چاہتا ہے اور میں اس دنیا کی میمری ہوں اس لئے وہ میرے لئے آ رہا ہے ٹیرین پوچھتا ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈے گا کیسے تب برین کہتا ہے کہ اس کا مارک میرے اوپر ہے اسے ہمیشہ پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں ہوں جون کہتا ہے کہ ہم تمہیں کریپٹس میں رکھیں گے جہاں تم سیف رہو گے برین کہتا ہے نہیں میں کریپٹس میں نہیں میں گوڈ سوڈ میں رہوں گا ہم اسے مجھے تک پہنچنے کا لالس دیں گے آریا کہتی ہے کہ ہم تمہیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد دھیون کہتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا میں اس کے ساتھ رہوں گا اور میں اس کی رکشہ کروں گا سرڈریوس کہتے ہیں کہ دریگنز کا ہمارے ساتھ ہونا ایک پلس پوائنٹ ہے جون کہتا ہے کہ نہیں اگر ہم دریگنز کو یدھ میں لے گئے تو پھر برین کی شرکشہ کیلئے کوئی نہیں بچے گا جون کہتا ہے کہ ہم سبھی کو تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے سبھی چلے جاتے ہیں دینریس جون سے بات کرنا چاہتی ہے لیکن جون ایک دم وہاں سے چلا جاتا ہے شاید اس لئے کیونکہ وہ اب سچائے جانتا ہے کہ وہ ایگون ترگیرین ہے اس کے بعد سیم وال جون سے پوچھتا ہے کہ تم نے اسے ابھی تک یہ بات بتائی نہیں کہ تم ایگون ترگیرین ہو جون کہتا ہے نہیں میں نے نہیں بتایا ہے سیم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک پرفیکٹ ٹائم تک انتظار کرنا چاہیے جون سیم سے کہتا ہے کہ گلی اور سیم جنیر کرپٹس میں ہیں تمہیں بھی کرپٹس میں جانا چاہیے ان کی رکشہ کرنے کے لیے سیم کہتا ہے کہ ہر کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس نے ایک وائٹ وکر گمارا ہے میں نے گلی کو کئی بار بچایا ہے تمہیں میری وہاں باہر ضرورت ہے نہ کی ان کرپٹس میں اس سے اگلے سین میں ٹیرین اور جیمی دونوں آگ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اپنے پچھلے دنوں کو یاد کر رہے ہیں ٹیرین کہتا ہے کہ کاش ہمارے پتا زندہ ہوتے میں ان کے چہرے کا یہ امپریشن دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اس کے دونوں بیٹے وینٹر فیل کی سرکشہ کرتے ہوئے مر جائیں تھوڑی دیر بعد بریین اوف ٹارت اور پوڈرک دونوں آتے ہیں اور وہ بھی ٹیرین اور جیمی کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد سر ڈیووس اور جائنٹس بین بھی وہاں آتے ہیں جائنٹس بین کے قارن بریین کچھ انکمفرٹیول فیل کرتی ہے پھر جائنٹس بین اپنی کہانی بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ مجھے جائنٹس بین کیوں کہتے ہیں جب میں دس سال کا تھا تب میں نے ایک جائنٹ کو مارا تھا تب سے میرا نام جائنٹس بین پڑا ہے اس سے اگلے سین میں آریا سٹارک ہاؤنڈ سے ملنے جاتی ہے ہاؤنڈ کہتا ہے کہ تم تو کبھی چپ نہیں ہوتی تھی تو آج تم چپ کی بیٹھی ہو آریا کہتی ہے کہ میں بدل چکی ہوں آریا ہاؤنڈ سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں ہو تم نے بروڈر روڈ کیوں زون کیا تم زون کے ساتھ وول کے نوتھ میں کیوں گئی اسی دوران وہاں بیرک ڈونڈارین آ جاتا ہے ہاؤنڈ آریا سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بندہ تمہاری لسٹ میں نہیں ہے آریا کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا بیرک ڈونڈارین کہتا ہے کہ لورڈس آف لائٹ کے کارن ہم سب زندہ ہیں اس پر ہاؤنڈ کہتا ہے کہ تھورس آف میر اب نہیں ہے اور یہ تمہاری اب آخری لائف ہے پھر آریا وہاں سے اٹھ کر چلے جاتی ہے ہاؤنڈ پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو آریا کہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کے آخری کچھ گھنٹے تم دونوں کے ساتھ نہیں بتانا چاہتی آریا نیچے جا کر پریکٹس کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں گینٹ ریا جاتا ہے اس سے اگلے سین میں جو کچھ ہوا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے وہ ایکسپلین کرنے کی کچھ ضرورت ہے اگلا سین دوبارہ ونٹر فیل کے حال کا ہے ٹیرین کہتا ہے کہ ہم سبھی ونٹر فیل کے خلاف لڑ چکے ہیں اور اب ہم اسی کی رکشہ کر رہے ہیں بریان کہتی ہے کہ کم سے کم اب ہم سممان سے تو مریں گے اس پر ٹیرین کہتا ہے کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید بچ جائیں پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سے بیٹلز میں سروائیو کیا ہے اور وہ سبھی کے بیٹلز کے نام لیتا ہے جب بریان کی باری آتی ہے جائنٹ سبین کہتا ہے یہ سر کیوں نہیں ہے کیا یہ نائٹ نہیں بریان کہتی ہے کہ یہ ہمارے ٹریڈیشن میں نہیں ہے جائنٹ سبین کہتا ہے کہ میں اگر راجہ ہوتا تو میں تمہیں ایک نائٹ کی اپادی دے دیتا اس پر جیمی کہتا ہے نائٹ کی اپادی دینے کے لیے کوئی راجہ ہونا ضروری نہیں کوئی بھی آدمی جیسے نائٹ کی اپادی دے گئی ہو وہ کسی اور کو نائٹ کی اپادی ہی دے سکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ابھی پروو کرتا ہوں اور وہ لیڈی بریین کو ایک نائٹ گھوشت کر دیتا ہے نیل لیڈی بریین In the name of the warrior I charge you to be brave In the name of the father I charge you to be just In the name of the mother I charge you to defend the innocent Arise بریین of Tarth A knight of the seven kingdoms Lady بریین of Tarth Sorry 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 Sir بریین of Tarth نے پوری جندگی صرف اسی وقت کا انتظار کیا تھا اور وہ اس اپادی سے بہت خوش ہے اگلے سین میں سرجورہ اپنی کزن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرپٹس میں رہنا چاہیے لیکن وہ منع کر رہی ہے کہ میں کرپٹس میں نہیں رہوں گی میں وائٹ وکر سے لڑوں گی اس کے بعد سیم وہاں آتا ہے اور اپنی فیملی سوارڈ سرجورہ کو دے دیتا ہے جو کی ایک ویلیرین سٹیل سوارڈ ہے جس کا نام ہارٹ سبین ہے اس کے بعد اپیسوڈ کے سیکنڈ لاسٹ سین میں ڈینیریس زون سے ملنے آتی ہے زون کرپٹس میں اپنی ماں لیانا سٹارک کے سٹیچو کے سامنے کھڑا ہے ڈینیریس پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے زون کہتا ہے کہ ان کا نام لیانا سٹارک ہے پھر ڈینیریس کہتی ہے کہ پوری جندگی میں نے سنا ہے کہ رہگار ایک اچھا آدمی تھا پھر اس نے ان کا اپھرن کیا اور بعد میں ان کا ریپ کیا اس پر زون کہتا ہے کہ انہوں نے ان کا اپھرن نہیں کیا اور نہ ہی ریپ کیا رہگار ان سے پیار کرتا تھا اور انہوں نے ایک سیکریٹ شادی بھی کی تھی جب رہگار ٹرائیڈنٹ کی جنگ ہارا تب لیانا سٹارک کو ایک بیٹا ہوا اور وہ اس بیٹے کو جنم دیتے ہوئے مر گئی لیانا سٹارک کو پتا تھا کہ اگر یہ بات روبرٹ براتھیان کو پتا چل گئی تو وہ اس بچے کو زندہ نہیں چھوڑے گا اس لیے اس نے نیڈ سٹارک سے اس بچے کو اپنا نام دینے کے لیے کہا تاکہ اس بچے کو بچایا جاسکے پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا نام جون سنو نہیں میرا نام ایگون ٹرگیرین ہے ڈینیریس کہتی ہے کہ نہیں یہ سمبھو نہیں ہے جون کہتا ہے کہ کاش یہ جھوٹ ہوتا لیکن یہی سچ ہے پھر ڈینیریس کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کہاں سے پتا چلا پھر جون اسے بتاتا ہے کہ یہ سب اسے اس کے بھائی برین اور اس کے دوست سیمول نے بتایا ہے ڈینیریس کہتی ہے کہ یہ ایسا سیکریٹ ہے جو سنساروں میں کسی کو نہیں بتا سوائے تمہارے برادر اور تمہارے بیسٹ فرینڈ کے تمہیں یہ سٹرینج نہیں لگتا جون کہتا ہے کہ ڈینی یہی سچائی ہے پھر ڈینیریس کہتی ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو آئرن تھرون کے اصلی حقدار تم ہو اسی دوران وائٹ ووکرز کے آنے کا ساہر میں بجتا ہے اور وائٹ ووکرز اور ان کی آرمی وینٹر فیل کے سامنے آ جاتے ہیں سیزن ایٹ کے اپیسوڈ تھری میں لیوینگز اور نون لیوینگز کے بیچ میں فائٹ ہونے کی پوری آشنکہ ہے یہ تھا پورا ڈسکوشن اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے شکریہ شکریہ